اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین جس چیز کی بھی ضرورت پیس آئی صرف ایک بار عمل کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا جی ہاں آج کے عمل ہماری چینل کے تین بھائی بہن کی ریکویس پر پیس کر رہا ہوں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ مجھے دولت کا کوئی ایک ایسا آسان وظیفہ بتا دے جو جلدی اثر کرنے والا ہو اور یہ بھائی گریجیوشن کے بعد نوکری کی تلاس میں ہیں اور ان کے گھر کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے دوسرے دو عمل دو بہنوں کی ریکویس پر پیس کر رہا ہوں انہوں نے اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے عمل مانگا ہے تو باقی کے دو عمل حاجت پوری طور پر پوری کرنے والے عمل ہیں تو اگر آپ کو بھی کوئی وظیفہ چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ سب سے تیز اثر وظیفہ پیس کیا جائے گا ویسے ہر طرح کی حاجت اور دولت کے لیے بہت وظیفہ پہلے بھی میں پیس کر چکا ہوں یہ تمام عمل کسی نہ کسی بجرگانے دن کے تحریر فرمایا ہوئے مجرب عمل ہیں آپ ہماری چینل کے پیچ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں کل ملا کر تین عمل پیس کروں گا ان میں سے ایک دولت کا اور باقی دو عمل جلدی سے حاجت پوری کرنے والے عمل ہیں تو اگر آپ یہ عمل کرنے والے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لیگ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے جلدی سے دولت حاصل کرنے کا عمل پیس کر رہا ہوں جو کہ ایک بھائی نے ریکویس کی ہے یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اب یہ عمل کے لیے سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز کو ادا کر لیں اور پھر وہیں پر بیٹھ کر کسی سے باتچیت کیے بینا دولت حاصل کرنے کی نیت سے تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر قرآن پاک کی سورہ کحاب کو صرف ایک مرتبہ تلاوت کر لیں یہ سورہ ایک بار پڑھنے میں دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں پوری توجہ اور سکون کے ساتھ صرف ایک مرتبہ سورہ کحاب کی تلاوت کر لینی ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اب یہ عمل آپ کو لگاتار گیارہ دن کرنا ہے اگر بیچ میں ایک دن بھی میس کر دیا تو آپ کو یہ عمل پہلے سے سرو کرنا ہوگا یہ یاد رکھیں اگر کوئی بہن یہ عمل کر رہی ہے اور بیچ میں چار پانچ دن عمل کرنے کے بعد ہی حید سے ہو جائے تو عمل پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے پاک صاحب ہو جانے کے بعد جتنے دن عمل کیا تھا وہی سے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے گیارہ دن مکمل کر لینے ہیں انشاءاللہ اس عمل سے صرف گیارہ دن کے اندر اللہ بہتر سے بہتر راستہ کھول دے گا دولت اور رزق کا کہ آپ خود یقین نہیں کر پائیں گے یہ بڑا ہی مصور وظیفہ ہے دولت حاصل کرنے کے لئے اب دوسرا عمل ہے کسی بھی حاجت کو صرف ایک سے تین دن میں پوری کرنے والا عمل ہے جو بہتی پور تاثر اور مجرب عمل ہے ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہے وہ تمام حاجت کے لئے آپ یہ عمل کو کر سکتے ہیں اب یہ عمل فضر یا تو زہر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے یہ دو وقت میں سے آپ کو جو ایک وقت ٹھیک لگے وہ ایک وقت میں یہ عمل کر لینا تو فضر یا تو زہر کی فرض نماز جیسے آپ ادا کرتے ہیں آپ کو یہ عمل سرو کرنا ہے پہلے آپ تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر دو اجار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ صریف کو دو اجار مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد اکسو انتیس مرتبہ سور قوسر کو پڑھنی ہے سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ صریف پڑھ کر آپ سور قوسر کو اکسو انتیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم پاک یا علیمو کی دو تصویہ پڑھنی ہے یعنی دو سو مرتبہ یا علیموں پڑھنا ہے اور پھر آخر میں پہ تین مرتبہ کوئی سا پہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے یہ عمل ویسے صرف ایک دن کرنے سے ہی حجت پوری ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ لگاتار تین دن یہ عمل کو کر لیا جائے انشاءاللہ تین دن میں آپ کی بڑی سے بڑی حجت جو پوری نہیں ہو رہی تھی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اب آج کا عمل نمبر تین یہ عمل بھی آپ کو لگاتار تین دن عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تحجد کے وقت کر لینا ہے اب یہ عمل صرف دو رکعت نوافل نماز کا عمل ہے جو آپ کو تین دن ادا کر لینی ہے بڑی سے بڑی مسکل اور ناممکن حجت کا یہ بہت خاص عمل ہے تو یہ عمل میں پہلے آپ عشاء کی نماز کو ادا کر لیں اور پھر وہی پر حجت کی نیت سے دو رکعت نوافل نماز ادا کر لینی ہے عام نماز کی طرح ہی آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے اور پھر کسی سے بھی بات چیت کیے بینا ہی وہی پر بیٹھ کر اول اور آخر تین دن مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر درمیان میں آپ کو تین مرتبہ سوری یاسین کے تلاوت کرنی ہے اور بس پھر اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن میں ہی آجت پوری ہو جائے گی اگر نہ ہو تو پھر تین دن لگاتر یہ نماز کو ادا کر لیں آپ چاہے تو یہ نوافل آپ دن میں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نتیجہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا تو یہ تھے تین وہ عمل جو کہ ایک بھائی اور دو بہنوں کی کہنے پر میں نے پیس کیے یہ عمل ہر مومن بھائی بہن آسان اسے کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی کام مقصد حاجت خوائز دولت یا ریز نوکری سادھی یعنی دنیا کی کسی بھی حاجت یا کام کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو بھی کوئی خاص پاورفل وظیفہ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے انشاءاللہ میں وظیفہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ